موسیقی 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 شب عباد دوستو منیش کی دنیا داری اور میرے ایک دوسرے ٹریول و لاغ میں آپ کا سواگت ہے رات کی جو نیند تھی اس چھوٹی تینٹ میں یہ دنیا کی سب سے بیشت نیند میں سے ایک تھی میری کیوں کیونکہ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے اور نظارے اتنے اچھے تھے اور اتنی امیزنگ ہوا چل رہی تھی کہ پوچھوئی مت جیسے کہ ہم نے لاغ میں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ٹینٹ کو پچھ کیا تھا اور ہم نے کس طرح سے بیسک یہاں وہاں کی جو آویلیبل لکڑیاں تھے ان کو ہم نے اکٹھے کر کے کیسے ہم نے بون فائر اور آس پاس کے ویلیجز سے ہم نے کس طرح سے اپنا فوڈ رات کا کھانا جو گا رہا تھا اور نظارے کچھ اس طرح سے ہیں وارنگ کے صبح کے سات بجے ہیں اور یہ پورا کا پورا گراؤنڈ ایریا کوویڈ سے پہلے پورا بھرا بھرا رہتا تھا ہولیڈ ڈیسٹنیشن میں یہ آتی ہے مومبئی پونے سے لوگ آتے ہیں اپنے ٹینٹ پچھ کرتے ہیں اور ٹائم سپینڈ کرتے ہیں with their family and loved one لیکن اس بار صرف ہمارا ہی گروپ تھا تو جنگل کے اکیلے شیئر والی فیلنگ آ رہی تھی تو فائنلی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہم اپنا ٹینٹ جنہوں ہم نے رات میں لگایا تھا اس کو ہم خود ہی انپچ کریں کچھ لوگ نئے تھے تو ہم لوگ نے ان لوگ کو چانس دیا تاکہ وہ فیوچر میں جب ہمارے ساتھ کوئی اور ٹریک کریں تو ان کو بھی یہ سب چیزیں پتاؤ ویسے بھی یہ سارے چیزیں جو ہم بیسیک لیول سے لے کے ایکسپرٹ لیول تک ہم سیکھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہو یہ جو ٹریک ہم نے جو چوز کیا تھا سندھن ویلی اور اس ویلی کی بیچ میں کیمپنگ یہ ایک ایزی لیول کا ٹریک تھا ساتھ بچنے کے بعد پہاڑوں کے پیچھے سے جو سنرائز کا ویو تھا مانوں کی ایک الگ دنیا والی فیلنگ دہی تھی تو فائنلی ہم اتنے رات کو اچھے سے سونے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے گاؤں کی بیسگیپ میں گئے جہاں پہ ہم لوگوں کا کھانا ہمارا بریک فرسٹ اور افکورس سب سے پیاری چائے ہمارا ویٹ کری تھی موسیقی ان سے ملیے یہ ہے جو اپنا بوچھ مستی کر رہے ہیں اور یہ ہے منیلال جو اپنے کان ہلا کے کان مستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بریک فرسٹ کرنے کے بعد ہم نکل پڑے اپنے کافی لکھی اور جنگل جنگل کا شیر کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیلال یہ فیلنگ ہم لوگ لے رہے ہیں تو یہاں سندھن ویلی کے اندر پہنچنے کے لئے دو راستے ہیں ایک جو ہمیں جنگل سے ہو کے جانا پڑتا ہے اور دوسرا ہمیں اس پوائنٹ تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں ریپلنگ کر کے نیچے ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جنگل کے راستے جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کلائم کر کے اوپر جائیں گے بیس کیمپ پہ ہم نے اپنا سارا سامان چھوڑ دیا تھا ایکسپٹ دو لٹر کا پانی کیونکہ اندر اتنا سپیس نہیں تھا اور ویسے بھی اگر ہم کوئی واک پہ نکلتے ہیں کوئی ایسے ٹریک پہ تو زیادہ سامان لے جانا ریکومنڈے وال نہیں ہے یہ میں نے اپنے لائف کے پہلے سولو ٹریک سے سیکھا جس میں میں بیس کیجی کا سامان لے کر نکل گیا اتنا بھی جنگل کا نہیں بننے کا بھائی تو جنگل کو کرتے کرتے ہم فائنلی انٹر ہو چکے سندل میلی کے اندر اور یہ گیٹ کچھ ایسا دکھے گا اور یہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے راستے ہیں اور یہ لوگ ریپلنگ کر کے آ رہے ہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک ایک الگ ایکسپیرینس ہے انٹرگ ہونے کا لیکن تو ہم آئے وہ بھی ایک الگ ایکسپیرینس تھا ہم یہاں پہ بہت کچھ سوچ کے نکلے تھے کہ یہاں پہ تھوڑا خالی پن ہوگا لیکن یار یہ سیٹلٹے سنڈے کا ٹائم تھا تو افکوس اتنا زیادہ بھیڑ ایکسپٹیبل تھا اس پوری ویلی کو کراس کرنے کا بہت بہت سارے طریقے ہیں اور یہ ویلی بہت ہی جیدہ نیرو ہے کہہ سکتے ہو کہ ایک پوائنٹ پہ میں تو لگا کیا یہ بس دو میٹر کی چوڑا ہی ہے اور ایک آگے جاتے جاتے یہ پورا فنل شیپ میں بڑھتے رہتا ہے اور اس کا ڈیپھ اوپس جو ڈیپھ ہے وہ بھی بڑھتے رہتا ابھی جو سٹارٹنگ جو ریپلین پوائنٹ تھا وہ ہنڈرڈ فیٹ کا تھا اور وہ آگے جاتے 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 500 فیٹ 600 فیٹ 1000 فیٹ تک چلا جاتا ہے اور جو 1000 فیٹ فالا جو ایوی ہے وہاں پہ ون اف دا ریاریسٹ ایڈوینچر ایکٹیویٹی ہوتا ہے جو کی جو کی میرے لیے بہت ہی نیا ایکسپیرینس ہوگا جو اگر وہ فیوچر پہ ہوتا ہے ہنڈنگ ٹینٹ جی ہاں وہاں پہ ٹینٹ کو لٹکا کے وہاں پہ سٹے کرتے ہیں بات لیٹس ہی وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے تو چلے ہم چلتے ہیں ویلی کو ہم کتنا آگے کروس کر سکے تو جیسے میں نے بتایا یہ ویلی ویلی آف شیڈو بھی کہتے ہیں یا پھر گرینڈ کینیون آف انڈیا اور گرینڈ کینیون آف مہاراشترا اس نام سے یہ سندن ویلی جانا جاتا ہوں اور یہاں پہ سن لائٹ نہ کے برابر آتی ہے اندر اگر ہم اور بھی جیزا دیپٹ میں جائیں اور اس لئے یہاں کی جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اسی ہی طرح سے ایڈیپٹ ہے میں کہیں بھی ایسے جگہ جاتا ہوں تو مجھے بس یہ ہی فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ everything is designed by created by our god چاہے وہ گرینڈری والے پتے ہو پہاڑ ہو آپ کے دوست ہو آپ کے دشمن ہو سن لائٹ ہو everything is perfect اگر میں level of difficulty کی بات کروں اس ٹریک کی تو یہ easy ٹریک میں آئے گا کیونکہ اس کو آپ easy بھی کروا سکتے ہو اس کو آپ moderate بھی کر سکتے ہو اس کو آپ difficult بھی کر سکتے ہو depend کرتے ہو کہ آپ starting کہاں سے کر رہے ہو لیکن اگر safety کی بات کروں تو one of the unsafe one of the most unsafe track میں اس کو count کروں گا کیوں کیونکہ یہاں پہ entry ہی بہت unpredictable کیونکہ وہاں پہ ابھی تو فیلال winter کا time ہے لیکن زیادہ دار یہ ایڈیا منسون سے گھیرا رہتا ہے کیونکہ منسون آتا یہاں پہ مارچ اور اپنل کے اکٹوبر یا سپتمبر کے اینڈ تک منسون رہتا ہے اور آپ ویلی کے اندر جاتے ہو تو آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا پتھر گر جائے اور پیڑ گر جائے آپ کیونکہ یہ پورا پورا جو ویلی ہے یہ پورا پورا ایک نیچول ایکٹیوٹی تیکٹونک پلیٹس تیکٹونک اسی کے نیچول نیچول مومنٹ کے بعد ایک نیچول ویلی میں فارم ہوئا ہے تو پورا 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 ویلی تو ہم کیے نہیں ہاپ ویلی کروس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم واپس آئیں کیونکہ آگے بہت ہی زیادہ اور اس کو پورا 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 ڈیسینٹ کرنے کے لئے آپ کو کم سے کم دو ریو ٹائپ کہ سکتے ہو کی پونڈ ٹائپ پانی کا پورا گھیرا اس کو آپ کو کروس کر کے جانا ہوتا ہے اور جو آپ کی چش تک وہ پانی آتا ہے تو فائنلی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں سے واپس آئیں اور ویلی کو اوپر سے دیکھنے ٹاپ ویو سے تو اس کے ٹاپ ویو کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ فٹ سے جنگل کو کروس کیے ایک الگ گلیکشن میں اور ویو کچھ ایسا تھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں اوپر گدھر پورا ماؤنٹین اور نیچے ویلی پورا پورا ڈیپث پہ ہو کیا جاتا ہے جیسے مانو کہ زمین کو پھارڈ ہی بھی نکلا ہو جب نکلو اس جگر سے تو ہمیشہ دھیان رکھے گا کی آپ کی ہر ایک پیر کا موومنٹ بہتی جیدہ ایک کیوریسی اور سو سمجھ کے جائے اس کے دو ریزن ہے پہلا ریزن کیونکہ یہاں پہ جو پتھر ہے وہ اوپر سے گر کے راستہ بنے ہے اس پارٹ آف دہ کہہ سکتے ہو کہ اس پورا ویلی کا پارٹ بنا ہے تو کوئی بھی یہاں پہ پتھر سٹیبل نہیں ہے اور دوسرا کہیں بھی آپ کو ساپ مل سکتے ہیں افکار زیادہ زیادہ تر سنیکس پوزنس نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ زیادہ تر سنیکس پوزنس ہیں ہاں اگر ایکو سسٹم کو اگر تھوڑا سا بھی ڈیسٹ اپ کریں گے تو ایکو سسٹم بھی اس کو نارمل کرنے کی تو کوشش کرے گئی تو تھوڑے بہت کلائنگ کرنے کے بعد ہم پہنچنے جا رہے ہیں اس پوائنٹ پہ جہاں سے وہ ویلی پوری طرح سے ڈیسنڈ ہو کے اینڈ ہوتی ہے ایک کلومیٹر کا راستہ یا ایک یا دو اپروکسیمیٹلی ہم نے کور کیا اور جا کر ہم پہنچے اس اینڈ پہ جہاں پہ وہ ویلی آفیشلی اینڈ ہوتی ہے اور پوری کی پوری ایک ویلی میں جا کے کھلتی ہے جو ایک ڈیفرنٹ ویلی میں آتی ہے صحیح ایدری کی یہ وہی پوائنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو ایک فنل شیپ میں کھلتا ہے اور یہاں سے اور نیچے جا کے پہاڑوں کو کروس کر کے بھی آپ آگے کا ٹریک کور کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے بہت سارے ایکیپمنٹس رہی ہیں کیونکہ سیفٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایسے خطرنات ٹریک میں تو فیلحال ہم یہاں پہ اس پوری ویلی کا ایریل ویو لینے آئے ہیں لیکن پھر بھی یہ راستہ کور کرنے کے لیے تھوڑی سوچ سمجھداری بہت زور بھی ہے اور رات کو یہاں پہ جانا بہت زیادہ رسکی ہے کیونکہ رات کو یہاں پہ کچھ نہیں دیکھتا اور یہ پوائنٹ جہاں پہ ہم آئے ہیں یہ ہے ڈیٹ اینڈ پوائنٹ جہاں پہ کچھ نہیں ہے ڈیرو شنیا ٹاٹا اور یہاں پہ میرا دو دن کا ٹریک ختم ہوتا ہے لیکن ہاں اس ڈیو پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا جو رائٹ سائٹ میں جو آپ کو ماؤنٹ رینجز ماؤنٹ کے رینجز دیکھ رہے ہیں وہ ہے اے اے ایم کی ٹریک جو کہ ون اف دا موسٹ افیٹ ٹریک یہاں کا مان چاہتا ہے جو کہ میں اس کا نیکسٹ بلوگ لانچ کرنے والا ہوں تو فائنلی ہم بیس کیمپ میں پہنچنے کے بعد اپنا سب سے ڈیلیشیس سب سے سپائسی مہارشن فوڈ کا مزے لیے اور نکل پڑے اپنے گھر کی اور to get recover so that we can go for next adventure thank you so much guys being the part of my journey بات ابھی کچھ ایسی ہوگی کہ میرے کو پتہ نہیں ابھی کہاں جانا ہے کیونکہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں موسیقی